بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی حالت کے اندر گندہ انڈہ جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا اگر کوئی شخص جیب میں گندہ انڈہ یعنی جو خراب خون بن گیا ہو جس کا رکھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز درشت ہے کیونکہ یہ نجاست اپنے محل میں ہے اور اپنے محل میں رہتے ہوئے شیع پر نجاست کا اطلاق نہیں ہوتا جیسے انسان کے میعدے میں یعنی جو پیٹھ ہوتا ہے میعدے میں نجاست کا ہونا مانع نماز نہیں ہے یعنی نماز نہیں روکتی اسی طرح انڈے کے اندر جو ناپا کی ہوتی ہے جو انڈے کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے اسنیے آپ کی نماز درست ہو جائے گی اگر باہر آ جائے وہ ناپا کی لکل کے تو نماز ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی فتاوہ شامی زکریہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چہتر